ہلو فینڈز ویلکم بیک اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں ویل آئیکن کو پریس کر دیئے جس سے کی آنے والی ویڈیو اس کا آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے گروپ ایکس این اوپ پائل ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا آپ بلکل مت بولیے تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں گروپ ایکس این اوپ پائل دیکھئے یہ انڈیویجول پائل ہو گئی ہے اس کے لیے جو اسٹریس زون بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا اور یہاں پہ بہت ساری پائل ہیں یہاں پہ یہ اسٹریس زون سنگل پائل کے لیے ہے یہ والا اسٹریس زون اس پائل کے لیے ہے اور یہ والا اسٹریس زون اس پائل کے لیے ہے جس جگہ پہ یہ اوپل لیپ کرتے ہیں وہ ہائیلی اسٹریس زون کہلاتا ہے اور پورے گروپ کے لیے جو اسٹریس زون بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا combined stress zone اور جو پورے گروپ کے لیے stress zone ہے اس کی depth زیادہ ہوگی single کے compare میں individual stress zone جو pile group ہے اس کا stress zone نیچے تک جا رہا ہے تو اس کا settlement بھی زیادہ ہوگا settlement more in pile group یہ دیکھئے pile ہو گئی ہے یہ اس کا dia ہو گیا ہے اس کی length ہو گئی ہے یہ اوپر لگا ہے pile cap تو pile cap کا کیا کام ہوتا ہے for uniform distribution of load and joint the super structure with foundation تو یہ pile cap دیا جاتا ہے جو load آ رہا ہے وہ uniformly distribute ہو سکے سبھی piles پہ اور جو super structure ہے اس کی اوپر کا جو structure ہے اس کو ہم لوگ foundation کے ساتھ جوڑ سکیں دیکھئے pile group کا plan ہو گیا ہے اور یہاں پہ 9 pile ہیں 3 into 3 میں تو یہ 9 pile ہو گئی ہے اور یہ اس کی جو width ہو گئی ہے B ہو گئی ہے اور یہاں پہ width B ہو گئی ہے ان کے center to center spacing ہو گئی ہے S اور جو pile کا ڈایا ہے وہ ہے D تو pile group کے لیے 3 into 3 کا اگر pile group ہے تو جو B ہو گئی یہ width B ہے وہ ہو گی 2S S اور S جڑ جائے گا تو یہ ہو جائے گا 2S plus D by 2 plus D by 2 جڑ کے D ہو جائے گا تو جو B ہو گا وہ 2S plus D ہو گا 4 into 4 کے لیے B کیا ہو گا 3S plus D 5 into 5 کے لیے B کیا ہو گا 4S plus D تو ایسے ہی M into M کا pile group ہے تو برث کتنی ہو گی M minus 1 into S plus D یہاں پہ دیکھئے ایک ایک کم ہوتا جا رہا ہے اگر 3 into 3 کا group ہے تو یہاں پہ 2 ہوتا ہے 4 into 4 کا group ہے تو 3 ہو گا 5 into 5 کا group ہے تو 4 ہو گا تو M into M کا group ہے تو یہاں پہ M minus 1 ہو جائے گا into S plus D A بھی ہو گیا ہے base area جو کی B square ہو جائے گا یہ پورا B square ہو جائے گا base area اور AS ہو جائے گا اس کے surface area جو کی 4B into L length of pile ہو جائے گا if applied load is large and mode number of piles are used either pile will act individually or in the group depending upon the spacing in between the piles یا دھی جو ہم لوگ load لگا رہے ہیں وہ بہت ادھکارا ہے تو ہم لوگ mode number of pile use کرتے ہیں اب وہ pile individually wave کریں گی یا پورے group میں wave کریں گی یہ depend کرتا ہے ان pile کی spacing کے بیچ if center to center spacing is 2.5D to 4D then soil may get compacted between the piles اگر جو center to center spacing ہے pile کی وہ 2.5 سے 4D کے بیچ ہے تو ان کے بیچ کی جو soil ہے وہ compact ہو جاتی ہے at entire wage of size B into B may act a single pile تو یہاں پہ جو پوری soil ہے وہ compact ہو گئی ہے اور یہ پورا wage ایک single pile کی طرح behave کرے گا such a action is called group action تو یہ پورا action کہلاتا ہے group action base area and surface area both will increases تو group action میں کیا ہوتا ہے یہ surface area بھی بڑھ جاتا ہے اور جو base area اس کے نیچے کا وہ بھی increase ہو جاتا ہے in group action the depth of stress zone extends to greater depth than individual action جو group action ہوتا ہے اس میں stress zone کی depth وہ زیادہ ہوتی ہے individual کے compare میں therefore settlement due to consolidation in group action will always be greater than settlement in individual action تو group action میں settlement ہوگا وہ individual کے compare میں جادہ ہوگا ہمیشہ minimum number of pile required for group action is 3 تو group action کے لئے جو minimum number of pile چاہیے وہ ہوتی ہیں 3 the pile group may be square triangular rectangular polygon تو جو pile group ہے وہ کسی بھی shape میں ہو سکتا ہے square triangular rectangular polygon اور circular however in design square pile group is preferred لیکن جب ہم design کرتے ہیں تو اس کے لوگ square pile group کو prefer کرتے ہیں for group action center to center spacing should be group action کے لئے center to center spacing کتنی ہونا چاہیے 2.5 to 3D for end bearing action to end bearing action کے لئے 2.5 سے 3.5 D کے بیچ ہوگی اور 3D to 4D for friction action تو friction action ہونے کے لئے 3D سے پائل driven mechanism should start from center and proceed outward جب ہم لوگ piles گاڑتے ہیں تو یہ center سے start کرنا چاہیے پہلے ہم لوگ center کی pile گاڑیں گے پھر side کی اور بڑھیں گے ایسا کیوں ہے کیونکہ اگر ہم لوگ پہلے سے ہی side کی pile گاڑ دیں گے جو بیچ کی pile گاڑنے لیے ہم لوگ کو بہت زیادہ force لگانا پڑے گا it means central pile should be driven first and proceed radially outward in this process resistance in pile driving will be less hence cheaper جب ہم لوگ پہلے بیچ والی pile گاڑ دیتے ہیں تو اس کو کم resistance لگتا ہے پھر آرام سے ساری pile گاڑ دیتے ہیں ہم لوگ اگر یہ کنارے والی پہلے گاڑ دیں گے تو یہ جو بیچ والی pile سے ہیں تو ان کو جمین میں گاڑنے کے لیے بہت بی کی جگہ رکھا 9C اور base area ہو گیا B square Q S کی جگہ ہم لوگ رکھتے تھے alpha into C bar اور جو alpha تھا وہ addition factor between pile and soil لیکن یہاں پہ soil ہے چاروں طرف alpha کی value 1 ہو جائے cohesion between soil and soil to alpha کی value 1 ہو گئی ہے اور C bar average cohesion along the side اور یہ ہو گیا skin surface area 4B into L for sand کے لیے load carrying capacity کیا ہوگی Q U G برابر gamma L into NQ into B square plus half K gamma L into 10 5 into 4 L تو alpha اور R وہ یہاں پہ 1 ہے cohesion in between soil and soil اور جو delta رکھتے ہم لوگ 5 اقل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پہ friction is in between soil and soil 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 and soil کے بیچ friction لگے گا وہ ہوتا ہے internal angle of friction جس ہم لوگ 5 بولتے ہیں next safe load carrying capacity of pile group this should be taken minimum of following 2 تو safe load carrying capacity وہ ان کا minimum تو جو بھی ان میں سے minimum نکل گیا گا وہ ہم لوگ لیں load وہ ہو گا q safe q safe beraver q ug by f factor of safety or n into q up by f q u g load carrying capacity of pile group or q up load carrying capacity of individual pile to yaha number of pile se multiply کر دیں total load and number of piles in group factor of safety ہم لوگ generally 2.5 to 3 لیتے ہیں group efficiency کیا ہوتی ہے اس کو ہم لوگ eta g سے لکھتے ہیں it is the ratio of ultimate load carrying capacity of pile group to the ultimate load carrying capacity of all the piles under individual action تو یہ ratio جو load carrying capacity pile group کی ہے اس کا upon جو ساری piles ہیں وہ کتنا load لے پا رہی ہیں تو یہ ratio होتا ہے inter g beraver q g upon n into q up if inter g greater than 1 یعنی q u g ki value جاد ہو گی then q safe safe load carrying capacity n q up by f کی here q u g j j and we have to say q save k minimum ho go in d don what design j inter g is greater than or equal to 1 ho na چاہیے converse leware formula for group efficiency اگر یہ IES میں آئے گا تو یہ نام سے پہنچ جائے گا یہ formula پہ سوال نہیں آئے گا یا کسی بھی paper میں پہنچ جا سکتا ہے جو converse leware formula وہ کس کے لئے use کیا جاتا ہے تو یہ group efficiency نکالنے کے لئے use کیا جاتا ہے تو inter g b bracket 1 minus 5 upon 90 bracket m into n minus 1 plus n into m minus 1 upon m n اور into 100 یہاں پہ 5 ہے arc 10 value equal to 10 inverse d y s دیکھئے یہاں پہ d 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 s spacing ہو گئی ہے تو 5 برابر ہو جائے گا 10 5 برابر ہو جائے d by s m number of columns n number of rows m and n are interchangeable تو یہاں پہ ہم لوگ m اور n کو change کر سکتے ہیں تو result پہ کوئی اندر نہیں آئے گا same result نکل گیا آئے دوستو next video میں اور group settlement ratio send کے لیے کیا formula ہے guideline for design of pile group تو دوستو یہ باقی ساری چیزیں next video ہم cover کریں گے تو اگلی video میں pile foundation chapter ختم ہو جائے گا تو اگر ابھی تک آپ subscribe نہیں گیا تو subscribe کر لیجی اور ساتھ میں bell icon کو press کر دیجئے جس سے نیو ویڈیو کا notification ملتا رہے thank you